بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے قانون سازی بھی کی ہے ویمن کمیشنز بھی کام کر رہے ہیں امبرٹس پرسن بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نیشنل ورک فورس میں بھی خاتین کی انڈکشن کے لئے کوششیں کرتے رہتے ہیں دیگر ادعامات بھی ہوتے رہتے ہیں معاملات میں بہت سے بہتری بھی آئی ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ بہت سے معاملات ابھی بھی حال طلب ہیں اور بہت سے مسائل کا خاتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی چل دن پہلے آٹھ مارچ کو ہم نے انٹرنیشنل ویمن ڈیوی منایا ہے کافی ساری تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا اسلامباد میں ایک بہت بڑی تین روزہ کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا دیگر تقریبات بھی ہوئی تو آج کا پروگرام ہم بھی اسی تنازل میں کر رہے ہیں تو پاکستان میں خاتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے اور کن مسائل کا انہیں سامنا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے بڑا اچھا پینل ہمارے ساتھ تشریف رکھتا ہے آپ سے تعریف کروائے دیتی ہوں شاہستہ پرویز ملک صاحبہ تشریف رکھتی ہیں آپ مسلمی نون کی ممبر ہیں نیشنل اسیمبلی سے آپ کا تعلق ہے ایمن نے ہے ڈاکٹر سمیحہ راہیل کازی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرا ملک صاحبہ آپ ڈائریکٹر ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جامعہ پنجاب میں فوزیہ وکار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں آپ سے یہ پرسن ہے پنجاب کمیشن آن ڈو سٹیٹرس و ویمن کی بہت شکریہ آپ سے مہانکہ اگر آپ سے بات کا آغاز کریں یہ جو آپ نے اسلام بات میں تین روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا ویمنز پارلیمنٹری کاؤکس کی آپ سیکٹری بھی ہیں اور اسی کاؤکس میں انعقاد کیا اس کانفرنس کا کیا کانفرنس تھی ہم نے کانفرنس کرائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو دیکھیں دو مقاصد تھے ایک کہ ہم خواتین ممالک جو ہیں ہمارے اید کے دنیا میں کیونکہ اب we are globally it has become a village and it's a fact اور ان ممالک میں بھی عورتوں کی ایشیو سے ہر جگہ بہت کام ہو رہے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ ہو کر کٹھے ہو کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان کی best practices کون ہیں اور اس مطلب مسائل ایک ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے بھی travel بڑا کیا اور ابھی پھر مجھے سب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا مسائل ایک ہیں کہ یہ انہیں کسی مسئلے پر قابو پا لیا کسی نے کسی پر لیکن ابھی بہت سے مسائل ہیں جن کو ہم نے مل کر حل کرنا ہے تو اس میں یہی تھا کہ share کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو handle کیا ہے کچھ surprisingly کہ ہمارے بھی بہت اچھے قوانین بن چکے ہیں وہ ان کی implementation بھی ہے ہم نے دیکھا ہے لہنہ ہم بہت سوں سے بہت ملکوں سے ترقی آفتہ ملکوں سے ہم کافی آگئے ہیں اور دوسرا جو میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ اس وقت جو پاکستان کا ایک image بن رہا ہے اور پاکستان کو لوگ کہہ رہے ہیں isolate ہو رہا ہے اور پاکستان میں کوئی آنا نہیں چاہتا اس کا یہ تھا کہ میں یہ کراؤں اور دنیا کے سامنے ایک software image of پاکستان جائے جس کو ہم نے بہت مطلب میں کہتی ہوں کہ 100% جو 14 ممالک آئے ہیں ان کی خواتین جو تاثرات لے کر گئی ہیں ان کو بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم آپ کے ambassadors ہوں گے اپنے ملکوں میں کیونکہ وہ کہہ رہی تھی آنے سے پہلے ہمیں کیا تاثر تھا اور کیا perceptions تھی جو کہ totally change ہو گئی ہیں دیکھیں بیٹ کے بعد کی ان کو ایک civilized ترقی آفتہ ایک peace loving محبت کرنے والے لوگ اور پڑی لکھی مطلب ہر قسم کی نہیں میں کہوں گی ان کی ایک کلاس سے ہوئی ہے ملاقات اس میں nurses بھی آئی تھیں اس میں doctors بھی اس میں مطلب armed forces کی teachers بھی ہر فیلڈ سے لوگ آئے تھے اور ان کی ملاقات بھی تو ایک impression جو گیا ہے وہ بہت positive گیا ہے اور ہم نے تو ان کو دو رات تین دن دیئے تھے لیکن وہ سب extend کرنا چاہتی تھے اور کئیوں نے کیا دی because they were happy لوگوں کی محبت دیکھے the conference was well organized میں اکیلی تو ممکن تھا ہی نہیں میرے تھا جس جس نے کام کیا دل لگا کی کیا اور ماشا اللہ اتنی کامیاب conference ہوئی and it carried a very very good اور ہم امید کریں کہ آپ یہ ریگولرلی کروایا کریں گے بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں نے تو یہ suggest کیا کہ ہر سال by rotation this should happen اور جو ایک resolution اور وہ pass ہوا ہے اس کو we should declaration جو ہوئی ہے اس کو follow up کرنا چاہیے لیکن ایران کی طرف سے یہ suggestion آئی اور پھر انہوں نے آکے میں نے کہا خود announce کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ یہ تیرہ مارچ کو ہوئی ہے اسلام آباد میں تو we want to declare 13th March as women for democracy and social justice days تیرہ مارچ کو ہو اور اس کو ہمیں ہر سال کرنا ہے یہ ایرانیوں کی طرف سے میڈم آپ بتائیے کہ پنجاب gender parity report آپ نے launch کی کچھ دن پہلے شہب آشی صاحب نے آپ کی تعریف بھی کی کہ بڑی اچھی محنت سے report آپ نے compile کی ہوئی تھی report میں کیا صورتحال سامنے آئی خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے ان کی empowerment کے حوالے سے ان کی جو condition ہمارے ملک ہم کہا پہ کھڑے ہیں جی لگنا جس report کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ پنجاب میں ان کا کیا اس وقت صورتحال ہے یا عورتوں سے آپ تشدد کتنا ہوتے اس کو میجر کرتے ہیں اور یہ جو ان 6 ایریاز کو دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایریاز ایک اور ایڈ کیا گیا کہ حکومت نے جو اقدامات کی ہیں خواتین کی با اختیاری کے لئے وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور ان کا نتیجہ نکل ہے تو اس میں یہ نظر آیا کہ بہتری ہوئی ہے کیونکہ یہ پچھلے سال بھی 2016 میں بھی یہ جائزہ ہوا تھا بہتری ہوئی ہے مگر ابھی بھی خواتین مردوں کے تناسط میں بہت کم ان کی ریپریزنٹیشن ہے ان کی جو معاشی باعث تیاری ہے وہ بہت تیچھے ہیں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو لیبر فورس پارٹیسپیشن ہوتی خواتین کی معاشی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جہاں باستیاری وہ بتاتی ہے کہ بنجاب جس کے نمبر باقی ملک سے بہتر ہیں خواتین کے نمبر باقی سوبوں سے بہتر اور جو قومی جو ایوریج ہے اس سے بھی بہتر ہے اس میں ابھی 28 فیصد کے لگ بھگ ہے عورتوں کی شمولیت ورک فورس کے اندر اب یہ جو آپ نمبر نظر آ رہا ہے وہ ریپریزنٹ صحیح نہیں کرتا کیونکہ آپ کو 70 فیصد عورت تو خیت میں کام کرتی نظر آتی مگر وہ شمار اس میں 50 فیصد کے لگ بھگ وہ عورتیں جو پانچ ہزار روپی سے کام کم رہی ہیں جبکہ مردوں کی اگر وہ نکال تو کوئی 7 اشاریہ 8 کچھ اس طرح ہے جو مرد اتنی کام تنخواہ لے رہی ہے مگر کام کرنے کی بہت آپ نے ریپورٹ کمپائل کی اس کو لانج کر دیا جب ریپورٹ بنا کے پیش کر دی حکومت کچھ اگزامات کرتی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پچھلے سال جب یہ ریپورٹ بنی تھی تو چیف مینیسٹر صاحب مینیم شبا شریف انہیں یہ کہا تھ کہ اب اس کو دیکھیں کہ اب تو یہ ثابت تو ہو گیا کہ خواتین کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کی بہتری کے لئے تو اب آپ سفارشات بنائیں اور ان سفارشات پر کام ہو جس کو ایک کمیٹی بنائے گی جس چیف سیکرٹری ہیڈ کرتے تھے جتنے بھی نہ صرف گورنمنٹ سے بلکہ گورنمنٹ کے علاوہ سیول سوسائیٹی کے جو اہم ایکسپرٹ ہیں ان کو ملا کے اور سفارشات بنائے گئی ہیں اب وہ ہم لے کے جا رہے ہیں کہ جو ڈیویلپمنٹ پلاننگ ہوتی ہے کم سے کم وہاں پر شروع کیا جائے کہ اس کو تناظر میں رکھتے ہوئے ناظر میں رکھتے ہوئے ڈیویلپمنٹ سکیمز بنائی لیں مثال کے طور پر اگر ایک مثال دوں کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو شادیوں کی ریجسٹریشن ہے وہ کم ہے اور شادی کے جو آئیلی قوانی نے اس میں کافی تبدیلی بھی آئی آپ کو پتہ ہے پچھلے سال دوہزار پندرہ میں آئی پھر دوہزار بارہ میں اس سے پہلے آئی تھی مگر اس کا اطلاق نہیں ہو سارے اقدامات شروع ہو چکے ہوں اس طرح کی چیز اس سے کرنے کا دوکس آپ بھی بتائیے آپ سو ٹریول کرتے ہیں بہت زیادہ اگر ہم بڑے بڑے شہروں کی بات کریں باقی ایریاز میں باقی صوبوں میں کیا صورتحال ہے دہات میں خاص طور پر خواتین کی کیا صورتحال ہے جب بڑے بڑے ہم قوانین بنا دیتے ہیں ادارے بنا دیتے ہیں فوزی وقار صاحبہ جسی خواتین ہیڈ کر رہی ہیں ادارے ایمپلیمنٹیشن کی صورتحال تو حکومت سے پوچھیں گے لیکن لوگوں کو کتنا اویرنس ہے کہ ہمارے بارے میں قوانین بنے ہوئے ہیں ہم یہ بھی آگئی ہے یا نہیں سب سے پہلے تو جو ایمپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اپنے کلچر کو ضرور مدنظر رکھنا چاہیے جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم سارا دن صرف عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور عورت کے ذمہ داریوں کی اور فرائض سے یعنی دو ایکسٹریمز پر جاری ہے ہمارا یہ معاشرہ دو ایکسٹریمز کے پہلے یہ تھا کہ عورت مظلوم ہے مظلوم ہے بسارہ دن عورت کے حقوق کے اب سارہ دن عورت کو اپنی حقوق کی اویرنس تو بہت زیادہ ہو گئی ہے مگر اپنی ذمہ داریوں سے وہ پہلو تہی جو معاشرہ کیلئے سوسائیٹی کیلئے خطرنات بنتی تلی جا رہی ہے اور جب آپ ایک بندے کو اختیار زیادہ دے دیں اور اس کی تبدیت نہ ہو تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو اپنے کلچر کے مطابق اپنے دین کے مطابق ان کو فرائض اور اختیارات اور حقوق اور ذرمہداریاں اسے ایک بیلنس نظام ہم انہیں دیں ہمارے معاشرے میں میڈیا سارا دن عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہے بھی حقیقت بھی ہے کہ اس کو وہ جو حقوق ہے وہ نہیں اتنے زیادہ ملتے اور ہماری معاشرے کی عورت تو دور جبر کا شکار ہے اس کو جدید حقوق بھی نہیں ملتے جو جدید معاشرہ اور جدید دنیا اسے دے رہی ہے اور وہ حقوق بھی اسے نہیں مل رہے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے تو دور جبر کا شکار ہے اور جو پورا کے پی کے کی میں ضرور مثال دوں گی کہ وہاں پر عورت جو ہے وہ خاندان نہیں ڈالنے لیکن میں آپ بتا رہی ہوں کہ یہ سارے پورے اس میں پنجاب بھی ہے سن بھی بلودستان بھی ہے صرف کے پی کے وہ نہیں ہے کہ وہاں ووٹ وہاں کلچر ہے اور وہاں اب آویرنس بھی بڑھ رہی ہے ہم خود یعنی ایک او اسی آرثوڈاکس مہارچ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں میرے والد میری جماعت جماعت اسلامی ہم سب لوگ عورت کے حقوق کے لحاظ اور عورت کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن جتنی جماعت اسلامی کی زیادہ ہے میرے خیال یہ سب جوائی دیں گے کہ اتنی منظم خواتین کی جماعت کوئی بھی یہ قوانین بننے سے ادارے بننے سے کتنی بہتری آئی ہے بہت 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 میں خود بھی جب اسمبلی میں تھی سب سے زیادہ لیجسلیشن کی تھی معاشروں میں جب قوانین لاغو ہوتے قوانین بننے نہیں چاہیے صرف ریپورٹ بننی نہیں چاہیے بلکہ اس کے اوپر عمل درامت جو ہے اور وہ صرف حکومت کا کام بھی نہیں ہے معاشرہ حکومت انتظام سارے لوگ مل کر ان جو قوانین بنے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کریں لیکن میں یہ ضرور بات کروں گی کہ ہمیں اپنا جو واپس اپنے حدود میں اور اپنے اختیارات کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی ہمیں عورت کو یاد دلانے چاہیے کہ ہماری بیسک ذمہ داری جو ہے وہ معاشرہ بلکہ دی یونٹ کے ساتھ دکٹر فرا آپ تو مائنے نفسیات بھی ہیں اور معاشرے کی سوسائیٹی کی بھی نفسیات ہوتی ہوگی مجموعی طور پر یہ بتائیں جو ڈاکٹر سمیہ کہہ رہی ہے کہ ہم عورت کو باختیار بنانے کے چکر میں اس کو فرائض سے دور لے کر جا رہے ہیں تو حقوق اور فرائض میں توازن کھو رہے ہیں ہم کیا جب ہم ومن امپاورمنٹ کی ومن لگ کی بات کرتے ہیں اگر لڑکیاں ہیں اور 46% ہمارے پاس لڑکے ہیں اور یہ ساری کمپیٹ کر کے میریٹ پہ آئیں کسی نے راستہ نہیں رکھا نہ گھر والوں نہ نہ معاشرے نے یہ ہی وہ پریبلیج کلاس ہے میں ٹھوڑی سی بات کرتی ہوں دونوں اینگل سے بات کروں گی اپنے ماہر ان سیار سائیکولوجیس کلینکل سائیکولوجیس تو خواتین کی میزری ان کے سفرنگ ان کے پرابلم پہ بہت کام کیا ڈومیسٹک میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا کام جو شروع کیا وہ فیملی وائلنس پہ شروع ہوا تھا ڈومیسٹک وائلنس اور چائل ڈیوز اور یہ شروع کیا میں نائنٹی نائنٹی میں اور وہاں سے لے کے اب تک 20-25 سال میں میں بہت چینگ دیکھتی ہوں سائیٹی میں جب لوگ اس ایشو پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اب لوگ اس ایشو کو بارے میں اتنے اویر ہیں کہ نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہم جب کبھی سیمینار کریں تو ساری سوسائٹی ہمارے ساتھ چلتی ہے اور ہمارا جو ادارہ ہے پنجاب جی نیورسٹی وہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ وہاں آنے والی خواتین کو جتنی ہم awareness دیتے ہیں اس کا مطلب صرف انہیں empower کرنا نہیں ہوتا ایک خاتون کو empower کرنے اپنے حقوق سے غافل ہو گئی ہیں وہ مائیں بھی ہیں وہ بیٹیاں بھی ہیں وہ بہنیں بھی ہیں وہ بیدیاں بھی ہیں وہ سارے فرائز اپنی جگہ انجام دیتی ہیں ایک ورکنگ ورمن کے حوالے سے بات کروں تو ورکنگ ورمن پر ڈبل برڈن ہے گھر جا کے بھی اسے گھر دیکھنا ہے اسے دفتر میں بیٹھ دفتر بھی دیکھ نا ہے اسے ایر ایر ایڈیوکیشن اس جو ہے وہ اپنا ادارہ بھی چلانا ہے اسے پرموٹ بھی کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں ایسی اس طرف جا رہے ہیں میں نے تو پرابلم ہے انہیں بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے آپ اگر دیکھیں تو سیلریز ہمارے ہاں جتنی کم ہیں وہاں امریکہ میں بھی آج کی سیلری جو ہے عورت کی مرد کے برابر آج بھی نہیں ہے اور اہم وہ پریبلیش سائٹی ہیں جس میں دو دفعہ ہماری پرائم مینیسٹر خاتون رہی آج بھی آپ دیکھیں تو 21 سدھی میں بھی امریکہ میں ہیلری کلنٹن پریزیڈن نہیں ایلیکٹ ہو بلکہ میں تو کہتے ہوں فاطمہ جناح کے اگزامپل انہوں نے ڈکٹیٹر کے غیم سیل سدارتین تخواہ ہماری جدو جہہ تو تب سے 47 سے شروع ہواتین کے کردار پہ ان کے رول پہ بات کی جاتی ہے کہ کتنا محصر کردار ادا کر رہی ہیں اور پھر جیسے میڈم نے کہا کہ قوانین بن جاتے ہیں ان کی implementation issue رہتی ہے اب یہ بتائیں خواتین کا کردار ایک تو پارلیمنٹ میں ہے کیا اور قانون سازی کر دیتی کوئی ایک بل پیش کرتی ہے اس کو پروف کروا دیتی ہے وہ قانون بن جاتا ہے عمل درامت کے حوالے سے کیا صورت حال رہتی جتنے سرویز آئیں بہت آئیں اور جتنے بھی آئیں انہوں نے کہا ہے کہ مردوں سے کار کردگی عورتوں کی بہتر ہے خاضری لگوانے نو 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 بزنس عورتوں کی ہر سروی نے کہا ہے کیونکہ جب وہ انٹریس لیتی ہے دیکھیں عورتوں کے ساتھ یہ جو لگ جاتا ہے نا ٹیک کہ یہ صرف مطلب ریزر سیٹ پہ آئی ہیں وہ جو آپ نے بات کی ہم اپنی we don't have to prove anything to anybody but ہم چونکہ ایک mind میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ prove کرنا ہے تو ہم اپنی performance گھروں سے بھی ذمہ داری ہم سے کسی میں ملی واپس ہم وہ بھی پوری کر رہے ہیں اور house میں گھریں تو اس کو بھی نبھا رہے ہیں اور اچھی طرح نبھا رہے ہیں تو اس لئے یہ کہنا کہ عورتیں آپ نے کہا کہ وہ گئی اور نمائندگی نہیں کری آپ نے کہ ان کی performance اچھی ہے اور دوسری بات کواہ نین کی بننے کی اور implementation پر میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم نے شروع میں آکے یہ دیکھا تھا کہ پولیس خواتین جو ہیں وہ بہت کام ہیں اور اگر ہیں تو ان کی جو جوب ان کو دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے یا ان کو ایسی جو سائیڈ پر لگا دیا جاتا ہے اور ان کو فیلڈ میں نہیں لے جا سکتے جبکہ ان میں کیپیبیلیٹی ہے تو ہم نے بہت شروع میں آتے ہی کاکس نہیں ملکے سب پارٹی اس کے شامل ہوکے اور ہم نے پولیس بیورو کو اسلام بات میں ان کو بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ کتنی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ان کو تیار کرنا پڑے گا دیکھیں خواتین میں بھی ضروری نہیں ہے ان کو پتا ہو کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں یا خواتین کس طرح سفر کر رہی ہیں یا کیسے کیا چاہتی ہیں تو اس کو بھی نمبر بھی انکریز ہوا ہمارے کہنے سے ہمارا پریشر بھی ان پر تھا اور اب ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آکھے دیکھیں کہ کس طرح خواتین ٹرین ہو رہی ہیں اور کس طرح ہر فیلڈ میں جا رہی ہیں تو میں نے آپ کو چھوٹی بتائی اب آپ نے ایک اور آرہ جو کوکس 10% سے کم ہوگی تو نل اور ایک ہم نے جنرل سیٹ کے لئے کہا تھا کہ دیکھیں وہ ایک گلاس سیلنگ وہ شروع میں تھی کہ ہمارے نومینیٹی سیٹ کی بہت اب ہو گئی ہیں گروم ٹرین ہو رہی ہیں تو اب ہم نے 10% ان کو لکھا تھا سجیشن کہ ہمیں دی جائیں تو جیسے فوزیا نے کوشش کی پنجاب میں سب پہ 33% خواتین بورد میں آ گئی ہیں دیسیجن میکنگ فورم پہ تو یہ دیز گوڈ سٹیپ بلک ہم رہی ہیں وی مست ٹرائ کہ ہم معاشرے جو لوگ ہیں جو مرد ہیں دیکھیں لاؤز بن جاتی لیکن سرکار تو آکھ کریں گی لیکن لوگوں کو بھی تو اپنے روییوں میں تبدیلی اور لانی ہے نا سوچ میں مردوں کا جو معاشرہ بنا ہوئے اس کی بھی تبدیلی کی ضرورت بلکل ٹھیک یہ بتائیں کہ پارٹی کے ہیڈز جو ہوتے ہیں اور آپ کے میل کلیگ وہ کتنے ریسپٹیو ہوتے ہیں کوئی قانون سازی ہو رہی خواتین کے حوالے سے یا کوئی قانون بنا اس کی انکلیمنٹیشن پر چیک رکھنے اندازہ ہوا ہے بہت سے ہیں جو نہیں لیکن بہت سے ہیں لیکن بہت ہیں کیونکہ میں نے یہ کر کے دیکھا تھا کہ مجھے یہ اندازہ ہے لبنہ کہ ہم قوانین بنا گول 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 صرف عورتوں کو لے کے ساتھ نہیں پھر سکتے بلکل ہمارے پر ہمارے انکلوڈ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ مردوں کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے تو میں نے کہا تھا فرینج آف کاکس ہم انٹروڈیوز کرتے ہیں اور سارے مرد سائن کریں اور میں تو جہاں گئی ہوں میں کہ آپ بتا دیں اگر آپ کو اتراز ہے تو آپ نہ کریں میرا خیال ہے کہ سیونٹی پرسینٹ لوگوں نے اس پہ سائنس لگ آپ سمجی میں رہی ہیں آپ اس مقریب لگ جیسے نہیں میں یہ کہہ رہی ہمارے تو والد تھے اور جماعت اسلامی میں جتنے زیادہ پریولیج ہیں شاید کوئی بھی خواتین کی تنظیم اتنی پریولیج اور اتنا فائدہ اور ان کو ہم یعنی فورم پر موجود ہیں اور ہم جو چاہتے ہیں ہم اپنا خود ہی کرتے ہیں ہمارا ایک امیر ہوتے ہیں ہم اس کے تابع ہوتے ہیں لیکن میں ان کی یہ بات کہ مردوں کو جب آپ جب تک نہیں اپنے ساتھ بٹھائیں گے اپنے فورم پر تو آپ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ مرد اور عورت کی معاونت سے ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اتنی غلط مثال میں ضرور ان بہت سارے نامور صحافی جنہوں نے پاناما لیگ اور یہ ساری لیگ وہ کی ہیں انہوں نے ہماری بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے دین چار دن پہلے اور اس کی بڑی کانفرنس کی اور غلط کانفرنس کی کہ ہم نے اپنے امیر کو ان کی ٹیم کے ساتھ بلایا اپنی کانفرنس میں اور ہیڈ ٹیبل پر ہم ارد بیٹھے رہے اور بیٹھے ہم نے ان کو بٹھایا وہ ساری کانفرنس کی تصویر انہوں نے نہیں دی اور صرف بیٹھ میں خاصیوں نے جنہوں نے پاناما لیکس کے لیے بڑا کام کیا اور میں تو پی ٹی وی کے اوپر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ضرور ان کی بیگر بھی شاید انویس ترہیشن ہیں وہ اسی طرح بلکت ٹھیک ہے کہ بیڈیا جو جھوٹ کہہ سکتا ہے وہ پہلا دیکھ اور اپنے مطلب کی تسریہ رونا اپنے بریک لینی ہے ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میڈیا کے روڑ کے حوالے سے سوڑی سی بات کریں گے بات کرک موسیقی او باتار موسیقی عہل ہمیڈیا کے روز پر بات کر رہے تھے میں آپ سے یہ معلوم بھی کرنا چاری تھی ومن کمیشن آپ ہیڈ کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے ایڈ اخبارات میں آتے رہتے ہیں ٹی وی پہ بھی ایڈ دیتی ہوں گی میڈیا خود سے کتنا ریسٹیپٹیو ہوتا ہے کتنا سپورٹ کرتا ہے آپ کے قوز کو یہ نہیں کہ آپ نے لاکھوں روپے کا ایڈ دے دیا اور میڈیا نے چھاپ دیا خود سے کئی پروگرامز ہوتے ہیں ٹکر چلتے ہیں نیوز آتی ہیں آپ کے ایشو کو آپ کے قوز کو پرموٹ کرنے کے لیے میڈیا کے دو جزب ہیں ایک تو جو خبریں اور یا جس طرح آپ نے کہا کہ معلوماتی ٹکر اور اس طرح کی چیزیں ہائلائٹ کرنا اور دوسرا جو ڈرامے آپ کے چلتے ہیں تو اگر میں پہلے یہ خبریں یا ٹکر چلانا یا ہمارے مسائل کے لیے ٹاک شوز کرانا وہ تو آج کی مثال ہے کہ میڈیا کافی سپورٹیو ہے اور اب یہ ایک ایسا ایشو یا ایک ایسا ایریا بن چکا ہے جس کی اگر میڈیا میری خیال سے شاک سے کرواتا ہے کل ہی میں ایک اور پروگرام پہ بھی تھی شاہستہ بھی بھی سمیہ بھی بھی سب ہم بہت بہت پروگراموں میں بلائے جاتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن شروع ہو گیا جس کے لیے میری خیال سے ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں اگر اگر آپ دوسرا جز اس کا دیکھیں جو ڈرامے ہیں تو اس میں تو وہی مظلوم روتی بھی عورت یا وہ دوسری عورت جو اس پہ ظلم کر رہی ہے تو وہ عورت کے اردگیت ہی غوم رہا ہے جس میں عورت کو برا اور مظلوم اور عورت کو ظالم دکھایا گیا تو میڈیا کا وہاں پہ رول کافی نیگٹیو میرے خیال سے رہا ہے میڈیا سے اگر بات کی جائے تو ان کا یہ جواب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بکتی ہے وہ ہم بیچتے ہیں تو Unbridled Capitalism جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ اس کا شکار اس وقت میڈیا ہوا چلا گیا ہے میرے خیال سے پوری دنیا میں بھی یہ ہے مگر پوری دنیا کی یہ مثالیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ جب آپ Unbridled Unchecked Capitalism صرف منافع کے لیے آپ جب چیزیں کرتے ہیں تو معاشرہ جو ہے ایک نہج پہ آکے پھر اسے ریبیل کرتا ہے اور اس کے لیے ایک دامات سخت سکتے ہیں میڈم آپ کو کہنا چاہتے ہیں میں بہنی کے بات کو آگے بڑھاؤں گی میڈیا کا دو رول تو انہوں نے بتایا میڈیا کا ایک اور رول بھی ہے جس میں اگر آپ ساری publicity campaigns دیکھیں اور ساری advertisement دیکھیں تو اس میں عورت کا رول کیا ہے اسے عورت کو ایک selling entity کے طور پر object کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی psyche ہے مرد کی اور یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے اور پرموٹ اسی طرح کیا جاتا اور اس سے آتا ہے gender discrimination کہ عورت کو کس ریپرنس پر یوز کرنا ہے دوسری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مرد کی ابھی میڈم شاید سپرویز نے بھی بات کی کہ مردوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے لیکن مرد کی ساکھی بدلنے کی ضرورت ہے عورت کی empowerment کے لیے مرد کا پیچھے ہونا ضروری نہیں ہے عورت آگے خود بھی آ سکتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی ہر کامیابی کے پیچھے عورت خود ہوتی ہے ہر مرد نہیں ہوتا جیسے کہا جاتا ہے ہر مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے مجھے نہیں بتا یہ کس حد تک ٹھیک ہے لیکن عورت جب بھی کامیابی کے لیے کوشش کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے جیسے ہم جیسے ہی ساری عورتیں میں اپنے بچوں کو بھی آگے کہتی رہتی ہیں کہ آپ لوگ بہت پریبلیج کلاس ہیں کہ جو میرٹ پہ آئے ہیں اور وہ ہائر ایڈوکیشن میں آئے ہیں جب آپ پنجابی انیورسٹی میں آ جاتے ہیں یا کسی بھی ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹویشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی ایڈوکیشن کی بیس پہ آئے ہیں تو اب آپ کو اپنی ایڈوکیشن کو پروو کرنا ہے میڈم یہ بتائیے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے بہت بڑی کانفرنس کرائی ایک تو میڈیا نے کوریج نہیں کی اور کوریج کی بھی تو نیگیٹیو کوریج کی میڈیا کے رول پہ اگر ہم بات کریں آپ نے کہا ہے کہ قوانین بن رہے ہیں ایمپلیمنٹیشن کی کوشش ہو رہی ہے سب سے زیادہ خواتین ہماری اسیمبلیز میں موجود ہیں اور وہ خواتین اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں مردوں سے زیادہ ویمن کمیشن بنے ہوئے ہیں باقی اقدامات ہو رہے ہیں اچھی اچھی خبریں آتے ہیں دنیا میں ہمارا ایمیج کچھ بہتر ہوئے کیا خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکیمنٹریز جو بنتی ہیں وہ پاکستان کا نیگٹیو چہرہ دکھاتی ہے اور وہاں سے وارڈ دے کریں تو ہم ہائل لائٹ بھی بڑا کرتے ہیں یہ تو آپ بھجوار ہیں کی بات بھجواتا کون ہے تو دیکھیں لبنا what we need to do is ہمیں اپنی میڈیا کو self analysis کرنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ملک اور قوم کی خدمت کیسے کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لیں کہ جب آپ راز کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ total chaos ہے ایک دوسرے سے دستے گریبان ہیں اور صبح تک نہ حکومت رہے گی نہ کچھ رہے گا اور ایک انتشار ہے جو پھیلا ہوا ہے پھر morning show دیکھتے ہیں تو لگتا ہے واہ مطلب کہ یہاں نہ کوئی مسائل ہیں نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی عورت کا پرابلم ہے یہاں حسین کپڑے ہیں حسین چہرے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں یعنی دو ایک سیمز ہیں مطلب بھائی ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ایشیوز پر بات کرتے آج بھی تو ہو رہی ہے نا بات لیکن بات وہی ہے جو فوجی نے کہا ہے جو بکتا ہے نا وہ دکھاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے میڈم فوجی یہ بتائیے کہ ویمن کمیشن ہیڈ کرتے ہوئے آپ کو خاتین کے مسائل جاننے کا موقع ملتا ہوگا کافی سار ہوگئے اب یہ بتائیں کیا بڑے بڑے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے خاتین کے مگر ہمارا مسئلہ جو اس وقت کلیکٹیو سماجی سوچ ہے نا خواتین کے رول کے اوپر وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہی مسئلہ سرائیت کرتا ہے ان اداروں میں بھی جہاں سے ان کو انصاف ملتا ہے یا جہاں سے ان کو حقوق ملتے ہیں اگر ایک عورت کے اوپر تشدد کی مثال لے لیں اگر اس کے اوپر ہوتا ہے وہ پلیس کے پاس جاتی ہے وہاں پہ ایک ذہنیت ہے موجود ہے خیر ایک تو منافع کمانے میں تو لگے ہوئے ہیں آج کل ہم سب ہی لگے ہوئے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی کہ عورت اگر کوئی آئی ہے اس کے پاس تو وہ اویلیبل ہے یا ونریبل ہے اس کے اوپر وہ بھی اپنا ہاتھ چلا سکتا ہے آگے کورس میں جاتے ہیں کورس کے اپنے مسائل ہیں تو اداروں کا جو مضبوط ہونا یا نہ ہونا وہ بھی ایک بہت بڑا انیس سو سنتالیس سے ہمارا مسئلہ یہ ہی میرے خیال سے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوئے ہیں اور ہمارے سسٹمز ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں کوششیں ہو رہی ہیں میں بھی ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر ہماری جو سوچ ہے کلیکٹیو سوچ وہ بدلے ہمیں وہ بہت نور آئے ہیں یہ سوچ کیسے بدلے گی کون کون سے سٹیک اوڑرز ہیں جو سوچ بدلنے میں کلال ادا کریں گے وہ فرا بھی بتائیں گی مگر میرے خیال سے یہ سوچ جو بھی ابھی تک اس کی ایفرٹس ہوئے ہیں کوئی خاص میں نے کہا ہے وہ نہیں ہوئے ہیں ان کا نتیجہ نہیں نکلا ہے مگر تعلیم میں کہا جاتا ہے کہ تعلیم ایک بیلنس تعلیم جو ہے وہ سوچ کو بدلتی ہے مگر ایک وضاحت اور کر رہوں لبنا کہ اس کو میں بہت سنتی آتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ لانے کی ضرورت ہے تعلیمات میں میں اس بات سے کسی حد تک خالی اگری کروں کیونکہ انیس سو سنتالیس میں جب اس پاکستان بنا تھا تب سے کراداد مقاصد آنے کے بعد ہمارے قوانین ہمارا آئین ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ سب اسلامی تعلیمات کو پرموٹ کر رہا ہے تو ہمارا مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو میل دومینیشن جو ہے یا مظلوم پہ تشدد کرنا یا ایک کم جو طاقت پہلا ہے پہ تشدد کرنا امیر کا غریب کے اوپر تشدد کرنا وہ جب تک بدلے گا نہیں میرا نیشہ میڈم یہ بتائیے آپ کی جیسے فوزی وکار صاحبہ نے کہا کہ تعلیم بڑا بیسک ایلیمنٹ ہوتی ہے آپ نے جو کیشنسٹ بھی ہیں بتائیے کہ تعلیم واقعاً امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک تو خاتین کی امپاورمنٹ کے لیے اور دوسرا معاشرے کی سوچ بدلنے کے لیے اور اگر ہے تو ہم کس طرح یہ کردار ادا کر رہے ہیں بالکل تعلیم کے بغیر دیکھئے آپ کی معاشرے کی اوپرال سوچ بدلی نہیں جا سکی چاہے وہ خاتون کی خود اپنی سوچ ہے جیسے میں نے پہلے کہا امپاورمنٹ اس کو اپنی امپاورمنٹ کے طور پر لینا یہ کسی اس کے حضبن کی امپاورمنٹ نہیں ہے اس کے بھائی کی امپاورمنٹ نہیں ہے اسی طرح جو مردوں کی سوچ ہے جتنے اب آپ کی ینگ جنریشن جو ہے اس کو جب آپ فوکس کرتے ہیں ایسے سارے ایشیوز کے حوالے سے جو کہ ہائر ایڈوکیشن میں جو ممکن ہے جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو آنے والی جنگر جنریشن ہے جس میں میل اگر 48% ہے یا 46% ہے ان کی سوچ کو بدلنا بھی اتنا ہی ضروری ہے ہم انہیں بڑی موڈرن تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم سائیکی چینج کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری ناکامی ہے نہیں ناکامی نہیں ہے ادارت کروے ہیں جیسے میں اگر اپنی مثال دوں تو ہم اپنے سائیکالوجی دپارٹمنٹ کی طرف سے ایسے سیمینار کرتے رہتے ہیں جس میں ہم مردوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں میں ابھی پرسو ایک سیمینار کرنے جا رہی ہوں ومن امپاورمنٹ پہ ہی انٹرنیشنل ومنز ڈے کے حوالے سے جو میں نے کہا ناکہ میں اس میں کوئی نیگٹیوٹی انوال نہیں کر رہی ہم صرف امپاورڈ ومن کو لے کے آ رہے ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو پورٹریک کریں گے مردوں کے سامنے بھی کیونکہ ہمارے پاس لڑکے بھی ہیں سوری یونیورسٹی میں 48% لڑکے ہیں باک بھی ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کی ہے لڑکے بھی ہمارے شانہ بشانہ چلتے ہیں یہ وہ سٹیپس ہیں جس سے یہ اگلی جنریشن ہے جنہوں نے آپ کی نیشن کو بلڈ اپ کرنا ہے میں آپ کو ایک بات لگنا ادھر ضرور ایٹ کروں گی کہ ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ خواتین کی سیٹ سے مطلب مثال کے طور پر یہ مردوں کی سیٹ یہ جو آپ نے ڈیوائٹ کی ہے آپ وہ تربیت دیکھیں تربیت وہ کٹھے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو عزت اور اترام کرنا سیکھیں گے آپ کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ you have to have an inclusive دیکھیں پاکستان بھی بنا تھا تو فاطمہ جنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھی اسلام میں مثالیں موجود ہیں عورتیں ساتھ ساتھ تھی آپ اسلام کی کون سی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں لے دا ہیں مرد ہیں پھر ایک ہے عزت اور ایک ہے تحفظ اور ایک ہے محبت یہ تین چیزیں آپ اسے معاشرے میں گھر میں ادارے میں انسٹیٹوشن میں اسیملی میں عدالت میں ہر جگہ اسے دے دیں آپ کو یہ پاکستانی عورت ہر چیز ہر ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھائی گی اگر اسے عزت مل جائے اسے گھر میں عزت ملے اسے باہر عزت ملے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بچی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو باپ کی طرف سے عزت ملے اس کو محبت ملے اس کو تحفظ ملے اس کو پھر بھائیوں کی طرف سے یہ ملے وہ جب گھر سے مضبوط ہو کے نکلتی ہے تو معاشرے میں بھی پھر مضبوط ہوتی ہے اور اس کو یہ تین الفاظ پر مبنی معاشرہ ہم نے بنا کے دینا ہے اور اس میں ہر طرح یہ نہیں ہے کہ کسی سر نے دھکا ہوا کسی نے حجاب کیا حجاب میں ہم بات کریں گے جوکر پڑا آکو چاہتا ہے میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مانگتے ہیں عورت کو یہ ملے عورت کو وہ ملے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے لڑکوں کی تربیت چینج کرنی ہے اور بیٹوں کی تربیت کو فوکس کرنا ہے تاکہ وہ عزت دے سکیں وہ عورت کو عزت دے سکیں بہن کو بھی دے سکیں دوسرے کی بیٹی کو بھی دے سکیں دوسری چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن کا لیول جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے تب تک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ اس میں اپلیشیئیت میں گورنمنٹ کو کرتی ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن پہ اس وقت جب گورنمنٹ کا فوکس ہے جگہ 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 جو ہم یونیورسٹری بنا رہے ہیں اور ڈسٹرک لیول پہ بھی لا رہے ہیں یہی وہ مائل سٹونز ہیں جس کی طرف سے چینج جائے گا بیکنی دکٹر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں جیسے ابھی فوضی وقار صاحبہ نے کہا کہ تعلیم بڑی ضروری ہوتی ہے سوچ بدلنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے سوچ بدل جاتی ہے ابھی ہم تعلیم کے ذریعے سوچ بدل رہے ہیں تو دینی تعلیم کہاں پر جاتی ہے ابھی انہوں نے بلکہ ٹھیک کا فوضی وقار صاحبہ نہیں کہ بچپن سے لے کے یونیورسٹری تک جانے تک ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں دینی تعلیمات آ جاتی ہیں تو کیوں ایسا مذہب جو کہ عورت کے اعترام کا عزت کا اس کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے اور ہم مسلمان ہیں اس کے باوجود تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں عورت کے عزت اعترام لے کیا جاتا ہے یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کا ایک معاشرہ مسلم معاشرہ اسلامی معاشرہ جب آئے گا تو وہ دینی تعلیم اور اثری تعلیم وہ ہکٹی ہوگی یہ نہیں ہے کہ دین اثری علوم سے منع کرتا ہے میں خود اس کی ایک زندہ مثال ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ اثری تعلیم پڑھائی گئی پی ایش ڈی کرائی گئی اس کے ساتھ ہمیں گھر میں دینی علوم بھی دین اور سیاست اور دین اور دنیا کو جو الگ الگ کا جو تصور ہے وہ اسلامی تصور نہیں ہے وہ یہ اس کے دینی مدرسے میں دنیا نہ پڑھائی جائے اسی کا تو شاخصانہ ہمارے یہ معاشرہ دیکھ رہا ہے اس لیے ایسا ہتی ہوں کہ ہم اپنے جو اثری ادارے ہیں اس میں اپنے قرآن کو اور حدیث کو جو ہماری اسلامی روشن تاریخ ہے ہم ساری چیزوں کو ملا کر اور دوسری چیز کہ ہم اپنے جو عورت ہے وہ تک امپاور ہوتی ہے جب وہ اپنے خاندان کے دلوں میں چلتی ہے ہر ہم کہتے نا عورت اور مرد چھانا بچھانا ہر مرد اور عورت اگر چھانا بچھانا چلیں گے تو معاشر اکتہ روپود وہ سارا بکھر جائے میڈم کا تو پوائنٹ ہو آگیا کہ یہ جو ہمارا ایک کلچر ہے ہماری ثقافتی اقدار روایات ہیں مذہبی اقدار روایات ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سپورٹی ہے ویمن امپاورمنٹ کیلئے سپورٹ ہے ہماری یا کسی طرح کوئی رکاورٹ پیدا ہوتی ہے اب پوری دنیا میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ جہاں پہ ایسی اقدار یا رسونات ہیں جو کسی بھی انسانی حقوق کو سلب کرتی ہیں تو کلچر کے اوپر انسانی حقوق کو ترجی دی جائے گی ہمیشہ سے ہمارا مسئلہ میرے خیال سے آج یہ بھی ہے کہ ہم ایک شہری کو اس کے حقوق بینے کیلئے تیار نہیں ہیں اور وہ شہری آدمی بھی ہے اور شہری عورت بھی ہیں ہمیں یہ عورت کی باری اختیاری سے وہ تمہارا دماغ نہیں ہے اس لئے کہ ہم ان کے حقوق کی پاسداری کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتے اگر کوئی تھوڑا سا سلو ہے تو ہم اس کو بجائے اپنے ساتھ چلانے کے اور اس کے لئے خصوصی اقدامات کرنے کہ ہم اس کو بہت امپاورد خواتین نظر آتی ہیں دیکھنے کا طریقہ ہے جو غرد اسلامی مطلب آپ دیکھیں پرک پرک بیگراؤنڈ سے ہیں ریلیجیس بھی سمجھ لیں کیونکہ مجھے دیکھ لیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں کہیں رکاوٹ ہے رکاوٹ ایک سوچ کی ہے ایک سسٹم کی ہے اور اصل میں کام اس پہ ہی ہونا ہے اور ہم نے مل کے اکیلے میں بار بار کہتی ہوں آئیسیلیشن میں یہ نہیں ہوگا کھل کے بات کرنے لگیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی پتہ صرف خواتین کو سچی بٹھا کے بات نہ کریں شامل کریں بتائیں ان کو کیا ایشیوز ہیں کیا پرابلم ہیں اصل میں کیا سوچ ہے کیونکہ بدلنا اس سوچ کے ساتھ لڑائی ہے اور تعلیم میں آپ لبنا بتا دو خالی تعلیم کا بھی مسئلہ نہیں ہے انسان بن کے اپنے گھر سے نکل 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 مجھے اختلاف کریں کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے اسلام ایک لائی سٹائل اسلام ایک دین ہے انسان بنو انسان بنو دن کے چوبیس کھینٹے اور سال تین سو پینتر دن اس کو اپنے پاس رکھنا اس کو بیر میں نہیں چھوڑنا اس کو ہمیشہ اپنے چاہ رکھنا لیکن یہ جو ہمارے ہاں یہ بھی پورٹری کرنا میڈیا کا کام ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی بہت عزت ہے عورت کا بہت احترام ہے عورت یہ جو ہم چار لوگ آج آپ کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے مرگوں کے احترام کی وجہ بہت بہت ہے کہ مذہب اسلام جو ہے ہم اپنی جامیات میں دیکھ رہے ہیں کچھ عصصے سے جنرل سٹیویز انٹڈیوز کروا دیا گیا اسلامی تعلیمات کے ہوتے اس وقت جب حضرت ختیجہ بزنس کیا کرتی تجارت کیا کرتی تجارت زمانے میں خواتین جنگے لڑا کرتی تھی آج پوچھ ہوتے ہم نے آرمی میں چار خواتین بیج دی ہیں یہ کئی سو سال پیدے کی بات ہے جنڈر سٹیویز کی ضرورت کیوں ہے جب اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں یہ بس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بات بات بھی نہیں کرتے تھے ہوتین خود بات نہیں کرتی تھی اگر ان پوچھا جائے کہ آپ کے ساتھ دھر میں کچھ ایسا ہوا ہوتا سب کے ساتھ ہے 99% ہوتین کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ مانتی نہیں ہے اس چیز کو کیونکہ ان کے اوپر پریشر ہے فیملی کا دوسری ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ تعلیم خالی کچھ نہیں کرے جب تک آپ نفتیات نہیں بدلیں جب تک تدیت کا element شامل نہیں کریں گے مر جب سٹریس میں آتا ہے تو اس کو پاپولیشن چاہیے اپنا سٹریس نکالنے کے لئے موسٹ پاپولیشن کون ہے یا ہمارے عورت ہے یا بچے ہیں کیونکہ تلی کلی وہ تھوڑے سے weak ہے اس وجہ سے یہ جو سیکشوال harassment کی پڑے گا جو بات انہوں نے کہی وہ ایک سٹرن طرح سکول آف تھوڑ کو ریپیزن کر رہی تھی کافی سارے لوگ اس پوائنٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہوں لیکن دو پوائنٹ ہوں ہے ایک غلط بھی منا چاہیے تو ہم حاضر قرآن کے نمبر کیوں دے دیتے کہیں پہ دس کہیں پہ پانچ وہ بھی ختم کر دیں مگر میرا ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے ایک تو لباس کے اوپر لباس اور میرٹ کا کوئی تعلق نہیں دوسرا اگر آپ اسلامی اقدار کو پروموٹ کرنا کہ اگر ایک پوائنٹ ہوں سامنے آ گیا ہے اور ایک اچھی چیز ہے ہجاب اب ہم یہ چیز نہیں کہہ سکتے مسلمان کے لیے تو بہت ضروری ہم نہیں بھی کریں تو اس کا رگار تم کرتے ایک اچھی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر کوئی انسینٹیو رکھ ٹھیک ہو لیکن ہو سکتا کہ ایک کروڑ کے لیے غلط ڈاک سب آپ کا کیا پوائنٹ ہو خاص تو پیس ورہ سے کہ آپ بڑی کیمپنز کرتی رہی ہیں عورت یوم حیاء منایا ویلنٹین ڈی پر ہجاب کرنی چاہیے تو جماعت اسلامی نے سیاست کیا آپ کو کہنا ارشایت فرمائی جب یہ بیان آتا ہے تو آپ کی حکومت کیوں اتنے ڈی فرمائی اور اگر کیا ہجاب کی بات ہو رہی ہے تو ہم لبرل کے لائن جے نہیں اور ہم کارزرورتیو کے لائن دیکھیں گورنمنٹ کی کیونکہ یہ پولیسی نہیں ہے ان کو یہ سمجھا جائے کہ جو بیان وزید صاحب نے دیا وہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے وہ ان کا ذاتی تھا اور اس سے وہ امپریشن نہ جائے لیکن اس میں کوئی دیفنسی ہونے نہیں ہے یہ یہ ایک پولیسی جب جو گورنمنٹ کی پولیسی نہیں ہے تو وہ وہاں سے نکلی ہوتی نا کسی گورنمنٹ کی ادھاری کہ اگر 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 صحی بات پیر پیر سی گلت صحی ہونی سے آئیے گلت صحی ہوگیا آپ بہت شکریہ فوضی عوکار صاحبہ آپ بہت شکریہ پوفیسر ڈاکٹر فرا ملک صاحبہ آپ کا شکریہ ڈاکٹر سمیح راہی لکازی صاحبہ آپ شکریہ شاہ شاہ موسیقی